اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عبدالبانان اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم اس پورے سنیریو ممیس کر رہے ہیں ریٹیز ایمیونٹی بوسٹنگ فوڈز کیونکہ کرونا وائرس کہہ سچ کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے تو ہمارے اپنی بوڈی کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ایک ان وائرل ڈیزیز سے خلاف ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ جو بار پر کہا جاتا ہے کہ جنگ لوگ کو یہ وائرس کم افیکٹ کر رہا ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جنگ لوگ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیزیز ہوتا ہے اور سٹرونگ ہوتا ہے نسبتاً آلڈ ڈیز لوگوں کے یا بچوں کے تو کچھ فوڈ جیسی ہوتی ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہیں چونکہ یہ میری ڈریکٹ فیڈ نہیں ہے تو میں نے کچھ انفرمیشن کولیکٹ کی اور کچھ نیوٹریشن سے مشورے کے بعد ویٹامین سی اور آئرین اور زنگ کی ایک اچھی مقدار ہمارے امیون سسٹم کو سٹرونگ بناتی ہے ویٹامین سی کا جو اچھا سورس ہے اور جو ایزیلی اویلیبل بھی ہوتا ہے مارکٹ میں ڈیٹیز مارٹا اور لیمو ساتھ ہی ساتھ پالک اور پپیتے میں بھی ویٹامین سی اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے ویٹامین سی اس کے علاوہ فارمیسیس پر سپلیمنٹ کی صورت میں بھی اویلیبل ہے لیکن یہی رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ویٹامین سی کو اور گینک فوڈ کے ثرو ہی کنزوم کریں وہ زیرہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اگر آپ سپلیمنٹس لینے سے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور آئرین جو ہے وہ ہمیں مٹھن اور بیف کی صورت میں مارکٹ میں مل جاتا ہے لیکن بعض اوقات آئرین مٹھن اور بیف کی صورت میں ہر بندہ فورڈ نہیں کرتا یا اس کی اپروچ میں نہیں ہوتا تو دالوں کی صورت میں بھی آئرین کی اچھی مقدار پائے جاتی ہے ہم دالیں بھی کنزوم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم مٹھن اور بیف کی طرف جاتے ہیں تو کلیجی اور گردے کی صورت میں آئرین کی اچھی مقدار ہوتی ہے اس کے مطلب لکھا جاتا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ وہ کنزوم کریں ساتھ ساتھ اگر زنگ کی بات کریں تو انڈوں اور مسلی میں زنگ کی اچھی مقدار پائے جاتی ہے جو ایزیلی اویلیبل بھی ہوتی ہیں اور سب لوگ اس کو اپروچ میں بھی ہوتے ہیں ہم لے سکتے ہیں ان کو اس کے علاوہ ادرک لسن اور گرین ٹھیک صورت میں بھی ہم روٹین میں ہم اپنے امیون سسٹرم کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں گارلک کو تو ایون ایمیونٹی بوسٹر سپرسٹار بھی کھا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ آپ پانی کا انٹیک اچھا رکھیں کام از کم آٹھ کی لاس ایک دن میں ضرور پیئیں اور اس کے علاوہ دودھ اور اگر خوشک میوے آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں جب آپ افورڈ کرتے ہیں تو وہ بھی اپ ڈیلی بیسیس پر کنزیوم کریں اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور کوشش کریں کہ اگلے کچھ عرصے تک باہر سے فاسٹ فوڈ لے کر نہ کھائیں اور جو پیک فوڈ ہوتا ہے جو کچھ عرصہ پہلے پیک ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم کنزیوم نہ کریں اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم سب لوگ اپنا ایمیون سسٹم میں اتنا ڈویلپ کر لیں کہ کسی بھی انفیوریبل کنڈیشن میں یا کسی بھی قسم کے وائلہ انفیکشن کو ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ممکنہ حد تک کاؤنٹر کر لیں اور ایک اور ایمپورٹن چیز ابھی جو لوگ ڈاؤن کی کنڈیشن ہے مختلف ایریاز میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آر ایڈی ڈیزرگنگ ہوتے ہیں لیکن خاص کر ابھی ڈیلی ویڈیز پہ کام کرنے لوگ بھی جو ہیں جو ان چیزوں کو فورڈ نہیں کر پا رہے یا اپنے ان کے گھر کا سسٹم نہیں چل پا رہا تو ہم جو بھی چیزیں مارکٹ سے لے کر آتے ہیں ہم اس کا کچھ حصہ سائٹ پہ کر کے ان لوگوں کو بھی پروائیڈ کریں اپنے اردگیت والوں کو بھی خیال کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت گھروں پر گزاریں اور آپ ان صحت کا خیال رکھیں